یوں سٹوڈیو میں خوش آمدید ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں ابھی آپ کو بتائیں گے احساس پنجاب پروگرام کے تحت باہمت بزرگ پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے وزیراعلا پنجاب سردار اسپان بزدار نے تقریب سے خطاب کیا کہ وزیراعظم عمران خان کے ریاست مدینہ کا جو تصور دیا ہمیں اس کے آغاز کی طرف بڑھ چکے ہیں ریاست مدینہ کا قیام طویل اور صبر آزما ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم اس سنگی میل کو عبور کرتے ہوئے ضرور کامیاب ہوں گے ریاست مدینہ ایسی مثالی ریاست ہوں گی جہاں ہر فرد ہر شہری کے لیے ریاست اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے گی ہمارے معاشرے کا اہم ترین طبقہ ہمارے بزرگ ہیں جن کی قدر و منزلت اور خدمت نہ صرف سماجی بلکہ مذہبی ذمہ داری بھی ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی معاشرے اور خاندان کی خدمت میں گزار دی ان کا حق ہے کہ انہیں عمر کے آخری ایام میں ہر سکھ ملے اور انہیں تمام تر ذمہ داریوں کے بوجھ سے آزاد کر دیا جائے حکومت پنجاب بزرگوں سمیت معاشرے کے دیگر نظر انداز کردہ طبقات کی خدمت اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پنجاب احساس پروگرام کا آغاز کر چکی ہے کچھ عرصہ قبل ہم نے تضاب سے متسرہ افراد کے لیے نئی زندگی کا آغاز کیا باہمت بزرگ احساس پروگرام کا حصہ ہے باہمت بزرگ آگے پڑھیں آپ کو بتائیں کہ ٹھوکر نیاز بیگ پر خیر مقدمی آرائشی گیٹ کی تعمیر مکمل وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار نے بابہ لاہور منصوبے کا افتتہ کر دیا بابہ لاہور کی تعمیر سے شہر کا خوشکوار تاثر بھی قائم ہوگا اسمان بزدار کی جانب سے یہ کہا گیا وہ کہتے ہیں کہ ٹھوکر نیاز بیگ جنگشن کی جی موڈلنگ بھی کی گئی ہے نہر کے ساتھ گرین ایریاز قائم کیے گئے ہیں وزیراعلا کے جانب سے ایسا کہا گیا جبکہ وزیراعلا کا کہنا تھا ہفاظتی جنگلے اور آرائشی روشنیاں لگائے گئی ہیں بابہ لاہور ایک سو تیس فٹ چوڑا اور ساٹھ فٹ بلند ہیں وزیراعلا کے جانب سے افتتہ کے موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا گیا وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کو منصوبے کے بارے میں اس موقع پر بریفنگ بھی دی گئی اور بولیٹن میں اب آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے شہر میں کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے مزید آج امبات ہوئی ہیں اور دو سو چونسٹھ نئے مریضوں کی تزدیک ہوئی ہے شہر میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد چپن ہزار اٹالس ہو چکی ہے اور کول امبات کی تعداد ایک ہزار ایک سو اکتس ہو چکی ہے مزید کیا صورتحال ہے جانے کے زاہر چوہدری سے بتائیے گا جی بالکل کرونا وائرس جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دورانبی شہر میں کرونا وائرس سے آٹھ امبات ہوئی ہیں دو سو چونسٹھ نئے پیشنٹ جب ریکارڈ کیے گئے ہیں اسی طرح پجاب بھر میں چھ سو نو فیسز رپورٹ ہوئے اور پندرہ امبات کی تزدیک کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی جو حسمتالوں میں مریضوں کا رش ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے دو سو دو مریض اس وقت سرکاری اور پرائیویٹ سبتالوں میں مجموعی طور پر داخل ہیں جن میں سے نوے مریض جو ہیں وہ انتہائی نگے داشت وارڈ میں اور بیس پیشنٹ جو ہیں ان کو حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے بیٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے اب تک لاہور میں چھپن ہزار ارتالیس جو ہے وہ کیسز کرونا وائرس کے رپورٹ ہو چکے ہیں تاہم جو محکمہ پرائیویٹ سکینٹری ہیلتھ ہے اس کی جانب سے جو پرائیویٹ سبتالوں کا امبوات کا ڈیٹا تھا اس کو جو ہے وہ اب ریکٹیفائی کیا گیا ہے اور اس میں وہ ڈیٹا جو مسنگ تھا اس کو بھی جمع کیا گیا ہے جس کے مطابق پجاب میں دو سو بانوے امبوات جو ہیں وہ پڑ گئی ہیں اور یہ فگر جو ہے وہ اٹھائیسو کر گیا ہے لاہور میں بھی ان جو ہے وہ امبوات کے جو ہے وہ ایڈ آن ہونے کی وجہ سے جو مجموعی تعداد ہے امبوات کی وہ ایک ہزار ایک سو اکتریس تک پہنچ گئی ہے زائی چودی بہت شکری آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے دوسری جانب پرائیویٹ سبتالوں کا کرونا وائرس کا ڈیٹا آرڈٹ مکمل کر لیا گیا کرونا سے ہلاک دو سو بانوے مریضوں کی ڈیٹا اینٹری مکمل کروا لی گئی ہے ڈیٹا آرڈٹ مکمل ہونے کے بعد امبوات کی تعداد دو ہزار آٹھ سو گیارہ ہو چکی ہے لاہور میں کرونا سے امبوات کی مجموعی تعداد ایک ہزار ایک سو اکتریس ہو گئی مختلف وجوہات کے بنا پر بروقت ڈیٹا اینٹری نہیں ہو سکی ترجمان کا یہ کہنا ہے جبکہ ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مارچ سے نومبر کرونا مریضوں کے ڈیٹا کا آرڈٹ کیا گیا کرونا ایکسپورٹ ایڈوائزری گروپ نے ڈیٹا مکمل کیا اور کرونا وائرس کی شدت کے اثرات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے حکومت نے شادی ہالز کے اندر تقریبات پر پابندی آئیت کر دی ہے سیکیٹری پرائمری ہیلز نے کمیٹی کی اجازت سے نوٹفیکیشن جاری کیا شادی بیاں کی اجازت صرف کھلی جگہوں پر ہی دی جائے گی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا جبکہ محمد عثمان نے کہا کہ شادی تقریب میں تین سو افراد اکٹھا کرنے کی اجازت ہے کھلی جگہ پر ایسو فیس پر عمل درامت کروانا بھی لازم کیا جائے عوامی مقامات پر چہرہ ڈھانپنا بھی لازم ہوگا سیکیٹری پرائمری ہیلز محمد عثمان کی جانب سے کہا گیا پابندی انتنا اور وبائی امراض آرڈیننس کی شک میں چار کے تحت یہ پابندی لگائی گئی ہے پابندی کا اطلاق 20 نویمبر سے 31 جنوری تک لاغو رہے گا اور شہریوں کے لیے بری خبر شیڈو ورلڈ شادیوں بھی شادی ہالز میں نہیں ہو سکیں گی زلہ انتظامیہ کا پابندی کے باوجود خلاف فرضی کرنے والے شادی ہالز کے خلاف سب ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ سامنے آیا ہے یہاں زلہ انتظامیہ کے جانب سے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی اس کی پابندی نہیں کی جائے گی کاروائی عمل میں لائے جائے گی شادی ہالز کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ زلہ انتظامیہ متحرک ہے مارکیز میں بھی شادی کی تقریبات پر پابندی آئیت کی گئی ہے جس پر انتظامیہ متحرک رہے گی کاروائیاں کی جائیں گی مزید جان لیتے ہیں راو دل شاہ سے راو دل شاہ بتائیے گا بلکل جی پنجاب حکومت نے ان سی او سی کے فیصلے کی روشنی میں جو شادی ہالز ہیں ان پر پابندی آئیت کی ہے اور آج سے جو شادی کی تقریب ہیں جو کہ شیڈولد تقریب تھی وہ آج سے شادی ہالز میں نہیں ہوں گی اس حوالے سے زلہ انتظامیہ نے اس فیصلے پر عمل درامت کرانے کے لیے اسسسٹنٹ کمیشنرز کی سربراہی میں تحصیل کی سطح پر کمیٹیاں جو ہیں وہ تشکیل دے دی ہیں اسسسنٹ کمیشنرز جو ہیں وہ سربراہی کریں گے ان کمیٹیوں کے آپ کی بتائیں کہ اس حوالے سے لاہور شہر کے ایک ہزار تین سو اکسٹھ شادی ہالز ہیں جہاں پر اب شادی کی تقریب جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی البتہ جو شہر میں لونز ہیں یا جو ایسے ایونٹس ہیں جہاں پر شادی ہو سکتی ہیں ان کی تداد صرف دو سو اسی ہے تو یعنی صرف دو سو اسی مقامات ایسے ہیں جہاں پر تین سو تک کی گیترنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے البتہ تمام جو چھوٹے بڑے تیرہ سو اکسٹھ شادی ہالز ہیں وہ آج بند ہوں گے اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر لور نے یہ کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے نوٹفکیشن پر منوان عمل درامت کے لیے زل انظامیہ متارک ہے اور کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اس پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا جبکہ گھروں کے حوالے سے بھی جو تداد مینچن کی گیا اگر گھروں میں بھی لوگ اپنے لانز میں شادیاں کریں گے اور زیادہ لوگوں کو مدود کریں گے تو پھر ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا اس حوالے سے سخت کریک ڈون کا فیصلہ کیا جا چکا ہے تام لاہور شہر میں جو سنگل سٹوری شادی ہال اور اسی طرح سے ڈبل سٹوری اور ٹریپل سٹوری چونکہ چار سو اسی شادی ہالز ہیں ان میں شادیاں جو ہے وہ اب نہیں ہو سکیں گی فیلال تمام زونز کا جو ڈیٹا ہے وہ ذل انزامیہ نے مرتب کر لیا ہے کس زون میں کتنے شادی ہالز ہیں اپنی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آہ بری خبر یہ ہے کہ اب ان شادی ہالز میں آج سے اکتیس جنوری دوزار اکیس شادیاں نہیں ہوں گی راودل شاد حسین اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ زیارت کے لیے بھی آمد کا سلسلہ جاری ہے مرہوم کا نماز جنازہ کل بروز ہفتہ دس بجے منارے پاکستان میں ادا کیا جائے گا سربراہ تحریک لبیک پاکستان مولانا خادم حسین رزی مرہوم کی میت ان کی رہائش کا مدرسہ ابوزر غفاری میں اس وقت موجود ہے مناظر بھی آپ کے ٹیلی ویشن سکرینز پر ہیں اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے چہرے کی زیارت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے اور مرہوم کا نماز جنازہ کل بروز ہفتہ دس بجے منارے پاکستان میں ادا کیا جائے گا زیشان سفدر ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان بتائیے گا اس وقت وہاں پر کیا مناظر ہیں جو لوگ وہاں پر اظہار افسوس کے لیے آ رہے ہیں کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں جی بالکل جس طرح سے خبر پتا چلی ہے مولانا کی حوالے سے تو یہاں پر کافی غم زدہ لوگ جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں اس وقت میں ان کی رہائش گاہ کے بالکل سامنے موجود ہوں اور اس وقت لوگوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے جاری ہے ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہاں پر یکے بادیگرے پہنچ رہے ہیں ان کے چہرے کی زیارت کے لیے اور اس وقت آپ لوگوں کا رش دیکھ سکتے ہیں ان کے جو چاہنے والے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے نارے بلاند کرتے ہوئے یکے بادیگرے یہاں سے گزر رہے ہیں اور ان کے چہرے کی زیارت کے لیے بیتاب دکھائی دے رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں غم بھی دکھائی دے رہا ہے یہ غم میں نڈھال ہیں اور مولانا صاحب کیونکہ ان کی تحریک کے جو ہے وہ سربراہ تھے وہ ساروں کو لیڈ کر رہے تھے ناموس رسالت پہ جو ان کا موضوع تھا اور اس کی تحفظ کے لیے وہ کام کر رہے تھے تو ان کے جو کارکنان ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ آج غم زدہ دکھائی دے رہے ہیں ان کی آنکھیں نم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لوگ جو ہیں مختلف علاقوں سے پہنچ رہے ہیں یکے بادگرے یہاں پہ ان کے چہرے کی زیارت کے لیے اور یہ سلسلہ جاری ہے کل مرہوم مولانا خادم حسین رزوی کا جو نماز جنازہ ہے وہ منارے پاکستان میں صبح دس بجے ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ تدفین کا عمل شروع کیا جائے گا تاہم یہاں پہ آج کارکنان کی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی مولانا خادم حسین رزوی مرہوم کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد یہاں پہ یکے بادگرے لمبی لائنوں کی صورت میں انتظار میں اور یہاں سے چلتے ہوئے ہیں جبکہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا خادم حسین رزوی کے انتقال پر اظہار تازیت اللہ تعالی مرہوم کے درجات بلند فرمائے آرمی چیف کی جانب سے ٹوٹر پر یہ پیغام جاری کیا گیا مزید لکھا کہ اللہ تعالی مرہوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ بھی عطا فرمائے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا خادم حسین رزوی کے انتقال پر اظہار تازیت اللہ تعالی مرہوم کے درجات بلند فرمائے آرمی چیف کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا پریشن میں کھینلے کا مزہ بھی آتا ہے اور انجوائے بھی کرتا ہوں اور جتنا کوشش ہو سکے میں اپنا ہنڈر پرسن دیتا ہوں اگر آپ بہت بھی کام عرصے میں تینوں کارمنٹ کے چیپٹن بنے ہوں اور اگر آپ نے موجودہ سکارڈ میں دیکھنے تو سابق اپتان بھی ہیں تو کتنا خوف ہوتا ہے جسنا ماضی میں بھی سنگلے دیکھنے میں یہ کتنا خوف ہوتا ہے کہ جب میں گروپنگ کا بنا بان جائے جسنا کی طرح پریشن کریٹ کرتے ہیں نہیں میرے خیال سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ٹیم کافی ینگ ہے اور کافی اچھے لڑکے ہیں ان میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے اگر گروپ کی بات کریں تو ہم ایسا ٹیم گروپ ہوتے ہیں یعنی کہ انڈویجل گروپ کی بنا کے یا دو گروپ ادھر بیٹھے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کوئی لڑکا بھی نہیں اس ٹیم میں سارے بہت اچھے ہیں سارے دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کی پرفومنس سے تو میرے خیال سے بیس ٹیم ہے ہماری ینگ ٹیم ہے ینگ اور سینئرز کی بیس ٹیم ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک طرح ہی رہیں سارے جو بیس کے بیس پیلئر ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی کچھ کریں سب ایک دوسرے کیلئے دعا کرتے ہیں اور پریز کرتے ہیں جی اکیر احمد اور پھر پابا بکر پابا رازم دس طرح کی پرفومنس ہے اس وقت آپ کی بھی ظاہر ہے آپ پہ ہی سارا ریلائے ہوگا جو ٹیم میں زیادہ تر جو ہے ٹیسٹ کریکٹ میں خاص طور پر اور نیوزیلینڈ کی ٹیم خاص طور پر اس وقت جو ماضی کے سٹیٹس ہیں اس سے بلکل مختلف ہے ورلڈ کپ کا انہوں نے فائنل کھیلا قریب پھارے ٹیسٹ میں بھی ان کی پرفومنس زبردست ہے کس طرح کا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کڑا امتحان ہوگا یہ ایز اے کپتان بھی اور ایز اے بیٹسمن بھی دیکھیں چیلنجنگ ہر جگہ ہوتے ہیں آپ جب بھی باہر جاتے ہیں تو چیلنجنگ ہوتا ہے نئی چیزیں ہوتی ہیں نئی ٹیم ہوتی ہے ان کی بھی ڈیفرنٹ ٹیم ہوتی ہے وہ ایک جیسی ٹیم نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے وہ ورلڈ کپ جیتے ہیں لیکن ہماری بھی ٹیم کافی کافی کونفرنس میں ہے کافی اچھا پرفوم کرتا ہے انگلینڈ میں ہم نے اچھے کافی اچھی پرفومنس دی ہے انپورچنیٹلی ہم میچ ایک ہار گئے ایک جیتے ہیں لیکن انڈویجوال پرفومنس دونوں کی طرف سے بیٹنگ بولنگ کی طرف سے بہت اچھی رہی ہے اور وہاں پہ جا کے بیٹسمنوں نے بہت سی رسپونسیبیلیٹی لی ہے بولرز نے بہت اچھی بولنگ کی ہے دیکھیں ینگ دکسنا تھے ہمارے نشیم شہین انہوں نے بہت اچھی بولنگ کی ہے تو دیکھیں ایکسپیئنس بھی آپ کو چاہیے جس ناظر بھائی نے وہاں پہ اچھا پرفوم کیا تھا تو دیکھیں آپ کو کمیونیشن وہ بنانا پڑتا ہے آپ کو تھوڑا سا آپ کو چلنا پڑتا ہے تو کوشی یہ ہے کہ ہم اس کو لے کے چلیں جو ہمارے کمیونیشن جو ہوگی وہ پلیئروں کے ساتھ کریں مین تک یہ ہے کہ آپ جتنا پلیئر کو کونفیڈنس دیں گے جتنا بیک کریں گے اتنا اچھا ہے میری ایک سیمبل ہے کہ مجھے ٹیسٹ میچ میں سٹرگل گار رہا تھا لیکن سپورٹ تھی ٹیم کی سپورٹ تھی اسپیسلی میں مکی کا کہوں گا کہ مکی نے کافی سپورٹ کی مجھے اور اس نے کہا تھا کہ نہیں اس کو جتنا بیک کرو گے جتنا کھلا ہو گے اتنا اچھا اور دیکھنے آپ کے سامنے سال پات ایمپروومنٹ ہاتی رہی سر چیلنڈنگ تیر تگری ٹیم آپ ٹیم کو ایزی نہیں لے سکتے آپ جس مرضی کے ساتھ کھلیں آپ کو چیلنج لینا پڑتا ہے کوئی بھی ٹیم ایزی نہیں ہوتی تو میرے خیال سے ہیڈ ٹیم ہماری بھی اچھی ہے اور ایسا کوئی پریشر نہیں ہے اور میرے خیال سے کونفرنس ہے یہ سیریز ہم جیتے بھی آئے اور باقی بھی پلیئر ہیں میرے خیال سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور انشاءاللہ اچھا ہی ریزلٹ آئی جیو گوکر کورپ آپ کا شمار دنیا کے ٹاپ پور بیٹسلز میں کیا جاتا ہے تو پائی شاہک نیوزلینڈ کے اندر بھی ٹیسٹ رکھنے کے اندر آپ سینٹری کریں جیسے آپ نے سیلیہ میں کی تھی انگلینڈ میں بھی آپ نے سیلیہ میں کی تھی نیوزلینڈ میں ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا سیٹ کیا سیٹ کیا سیکنڈی سامی اسلام رکٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان سے آپ کے ساتھ پہلے بھی ہو رہے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ پہنٹس کارٹن کے جگہ نہیں بن کے تھی یا وہ جس طرح نیس ساٹھ ہو کے جا رہے ہیں ابوبکر وہ پہلے کوئیسن کا آسر دے دیں گے دوسرا کوئیسن بہتر ہے آپ سیلیکشن کمیٹی سیلیکٹر سے پوچھ لیں دیکھیں بلکل ہر جگہ ہر کنٹری میں گول ہوتا ہے کہ وہاں پہ سکور کریں کذافی سٹیڈیم سے بناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کومیکر کے ٹیم کے کپٹان بابا رازم اس وقت میڈیا کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ فلم سٹار سنا فخر کی آمدن کا سراغ لگانے کے لیے کاروائی میں پیش اپ ایف آئی اے نے ٹریول ہسٹری ایف بی آر کو فراہم کر دی ہے ایف آئی اے نے سنا فخر کی سولہ سالہ ٹریول ہسٹری فراہم کر دی ہے فلم سٹار سنا فخر نے ایک سو اکانوے مرتبہ بیرون ملک آمد و رفت کی ریپورٹ میں ایسا بتایا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں رزوان نکپی نے ہمیں جوائن کیا ہے جی رزوان بتائے گا ریپورٹ کے متن کیا ہے کیا کیا ریپورٹ پہ بتائے گیا ہے ارزید کلکل ایف آئی اے نے فلم سٹار سنا فخر کی ٹریول ہسٹری کی مکمل تفصیلات ایف بی آر کو فراہم کر دی ہے ایف آئی اے نے ایف بی آر کو اداکارا سنا فخر کی پتیس مئی دوہزار چار سے آٹھ اکٹوبر دوہزار بیس تک کی سولہ سالہ ٹریول ہسٹری فراہم کی ہے جبکہ ایف بی آر کی رانب سے فلم سٹار سنا فخر کی پانچ سالہ ٹریول ہسٹری کی تفصیلات ایف آئی اے سے طلب کی گئی تھے ایمیگریشن ڈیٹا بیس کے مطابق فلم سٹار سنا فخر نے ایک سو اکانوے مرتبہ بیرون ملک میں عامد و رفت کی فلم سٹار سنا نے امریکہ برطانیہ فراس کینیڈا ہائی لینڈ دبائی کے سلسل کے ساتھ دورے کیے ایف بی آر نے ایف آئی اے سے فلم سٹار سنا کی حسی حاصل کر کے فلم سٹار سنا کے جو بیرون ملک سے عامدن ہے اس کی چھانبین کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ایف بی آر زرائی کے مطابق فلم سٹار سنا فخر نے سال دوہزار انیس میں اپنی مجموعی عامدن تیرہ لاکھ اٹھاون ہزار نوے روپے ظاہر کی تھی جبکہ فلم سٹار سنا نے سال دوہزار انیس میں اناسی ہزار سات سو انسٹھ روپے انکم ٹیکس آئی ادا کیا تھا فلم سٹار سنا نے اپنے تمام گوشواروں میں ایف بی آر زرائی کا کہنا ہے کہ پرابٹی انکم ظاہر کر رکھی ہے ایف بی آر نے ایف ایے سے بیرون ملک کے دوروں کی مکمل تفصیلات حاصل کر کے بیرون ملک سے فلم سٹار سنا کی عامدن کا تخمینہ لگانے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے جی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے رزوان نقفی آپ ہمیں تفصیلیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ رزوان نقفی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایف بی آر کی کارروائی کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایف آئی اے کی جانب سے ٹریول ہسٹری ایف بی آر کو فراہم کر دی گئی ہے ایف آئی اے نے سناک فخر کی سولہ سالہ ٹریول ہسٹری فراہم کی ہے فراہم کی ہے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ درخواستوں کا قبرستان بننے لگی افسران کی ادم دلچسپی سے کارکردگی کا گراف نیچے آنے لگا ہے اربو فنڈز کے باوجود ایف آئی اے کی کارکردگی مایوس کن ہے کرونا کے باعث انٹرنیٹ کا استعبال دو سو فیصد بڑا ہے اسی پر مزید تفصیلہ جانیں گے ارفان ملک سے آپ ڈیک کیجئے گا بلکل آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے جو ڈائریکٹر ہیں عبدالرب ان کی تائناتی کے بعد سے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی کارکردگی جو ہے وہ انتہائی مایوس کن ہو گیا اگر روہ سال دیکھا جائے تو انٹرنیٹ کا استعمال کرونا کی وجہ سے دو سو فیصد جو ہے وہ بڑا اور اس بات کی جو اس وجہ سے سائبر کرائم جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا جس میں خواتین کے ساتھ ان کو حراسہ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائبر کرائم کے دیگر جو دفعات ہیں ان کے تحت جو درخواستیں مصول ہوئیں اگر ان کی تعداد دیکھی جائے تو روہ سال سترہ ہزار دو سو نبے درخواستیں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو مصول ہوئیں لیکن اس میں سے صرف ایک سو چودان درخواستوں کے اوپر مقدمات درج کیا جا سکے اگر گزشتہ سال کی بات کی جائے تو گزشتہ سال آٹھ ہزار سات سو دس درخواستیں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو مصول ہوئی تھی اس بات کی جو ہے تلقین کرتا ہے کہ سائبر کرائم ونگ کے میں کرونا کی وجہ سے جو انٹرنیٹ کا استعمال تھا اس میں انٹرنیٹ کا استعمال بھڑنے سے سائبر کرائم کے اندر بھی اضافہ ہوا اور جو درخواستیں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو ملتی رہی اس کے اوپر کوئی پروپر کاروائی نہ ہوئی تھی رہی اور جو افسران کی ادم دلچسپی کے باعث درخواستوں کا قبرستان ایف ای ای سائبر کرائمنگ بنتا جا رہا ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ صرف ایک سو چودہ مقدمات جو ہیں وہ ایف ای ای سائبر کرائمنگ نے روہ سال جو ہے وہ درج کیے دوسری جانب ایف ای افسران سے جب اس سوالے سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ کرونا کے باعث افسران وہاں پہ جو ڈیوٹی پروپر طریقے سے نہیں کر سکے جس کی وجہ سے درخواستوں کے اوپر کاروائی نہ ہو سکی جے کاروائی نہیں ہو سکی ایرفان ملک آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ جوہر ٹاؤن میں جیون مارکٹ کی بیرسپنٹ میں آتزدگی ہوئی کپڑے کے دکان میں آگ لگی ریسکیو کام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا جوہر ٹاؤن کا علاقہ ہے جیون مارکٹ جہاں پر واقعے کپڑے کے دکان نیات زدگی کا واقعہ پیش آیا ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ شہر کا مطلع صاف موسم خوشگوار ہے ہواین چلے سے فضائی آلودگی کی صورتحال بھی بہتر ہو چکی ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے سادیا سے مزید آنیں گے جی سادیا بتائیے یہاں لہور کے موسم کی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو آج بھی لہور میں موسم کافی زیادہ خوشگوار ہے نکھنا نکھ رہے ہیں کیونکہ ہواین بھی چل رہی ہیں اس کے ساتھ سروج ہے وہ بھی آبوتاب کے ساتھ اپنی تپیش دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے موسم کافی زیادہ خوشگوار ہے آج اگر ملہور کے درجہ حرارت کی بات کر رہے ہیں تو دن کے اوقات میں زیادہ زیادہ تیمپریٹر جو ہے وہ تقریباً 28 تک جانے کا امکان ہے رات کے اوقات میں درجہ حرارت جو ہے وہ سورت تک رہنے کا امکان ہے فضائی علودگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بارش کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ لہور کی فضائی کافی حد تک صاف ہوگی ہے جو سموک کے مسائل کا سامنا تھا اس میں بھی کافی حد تک کمی آگئی ہے تو آج صبح اور شام کے قاتل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ لہور کا ارکولٹ انڈیکس جو ہے وہ تقریباً 170 سے 180 رہنے کا امکان ہے اگر ہم پرائیورٹ سیکٹرز کی جانب سے شادیا بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی